اسلام علیکم جی آپ کی مزبان آئیتھان آپ کے ساتھ موجود ہیں اور دیسی ٹی وی ایسے سے آپ ہماری برادکاست دیکھ رہے ہیں اور میں آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت رمضان یعنی کہ رحمت رمضان میں ہم حاصل ٹرانسمیشن آپ لے 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 کے آتے ہیں اور جیسے میں گپ شپ ہوتی ہے چٹ چٹ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ آپ کا رمضان کیسا گزر ہے ہمارا رمضان کیسا گزر ہے اور جناب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شو پہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں سکھائیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس رمضان کو کیسے گزار رہی ہیں اور جو مجودہ صورتے ہاتھ چل رہی ہیں روٹین کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں ان میں حصہ لے رہے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں وہ کیا اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بھی بہت سوشل ہیں ماشاءاللہ سے بکلا ہیں اور وقالت سے ان کا تعلق ہے اسسسٹنٹ اٹورنی جنرل لاؤ کے سنیر پرسنل رہے چکے ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں ان کو میں ویلکم کہوں گی راجہ مقصود صاحب جی راجہ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کرم ہے میں ملکو ٹکٹاک ہو سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک تینکیو ویری مچ آپ کو بھی آپ سب کو رمضان مبارک جی بکلا کی ہماری سوسائٹی میں کیا اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو بکلا ہیں وہ کس طرح سے رمضان جو ہے وہ گزارتے ہیں رمضان میں یعنی کہ ان کا رمضان کیسا ہے رمضان تو جساں آپ روزے رکھتے ہیں باقی کمیونٹی بھی رکھتے ہیں بکلا بھی رکھتے ہیں اور باقی ٹائمنگ کے والے سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کوٹ کی ٹائمنگ کے والے سے شورٹ ہو جاتی ہیں اور اس ٹائم فرام میں پھر کام کا لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اچھا تو یہ تو بات اپنی جگہ مجھ یہ بتائی کہ ابھی جو آپ کا یہ رمضان ہے یہ کیسا گزار رہا ہے روزے کیسے گزار روزے اچھے جا رہے ہیں روزے اچھے جا رہے ہیں رمضان یا کیا پلان کیا کہ اس طرح زامنے میں یہ اچھا کام کروں گا اچھا تو ایکٹیوٹیز بڑن آف ورک کی وجہ سے کوئی خاص اس طرح کی ایکٹیوٹیز تو نہیں باقی جو روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہی چل رہے ہیں بلکل جناب اور جو روٹین میں آپ اچھے کام کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں اور اپنے والے دھائر کا کہنا ضرور مانا کریں کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے رہنمہ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اچھا گائٹ کرتے ہیں اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ زندی ہوگے ماں باپ کی بات نہیں سنتے جانکہ بہت بری بات ہے ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات سنیں اور یقین ان ان کی باتیں سننے سے آپ ان سے کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں اور وہ جو بھی کہتے ہیں آپ کی اصلاح کے لئے کہتے ہیں لیکن آج کل بچوں کے علاوہ جناب جو نو جوان نسل ہے اس میں گصہ بہت زیادہ ہے اور گصہ پہ کنٹرول کریں اور حاصل کر جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو بلکل بھی جو ہے آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے اور بلکل اپنا مائن ٹھڈا رکھنا ہے آگے جناب گرمیوں کے موسم آ جائے گا اور گرمیوں کے موسم میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو گصہ آتے ہیں تو یہ بری عادت ہے اچھا مجھے یہ بتائی کہ گصہ کو کیسے کنٹرول کیا سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ جو شیلے پان کا شکار ہو جاتی ہیں میں دیکھیں زرہ زرہ سی بات پہ جو ہے مار دھار گالی گلور تو اس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں یہ سوال تو کسی سائچائٹریس سے پوچھے دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ بھی سوشل ہیں پبلک ڈیلنگ ہے تو ہم یہ جاتے ہیں کہ ہم اپنی سکریم پہ بھی رمضان کا بیسک مقصد جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والی بات ہے کانے پینے میں کنٹرول باقی غلط ارکات یا جو بھی غلط باتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں اس حوالے سے جو ہے اپنے آپ کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے رمضان کا بیسکلی مقصد تو یہ ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جناب ہمارے ساتھ راجہ مقصود صاحب موجود ہیں وقالت سے آپ کا تعلق ہے مجھے کہ اگر ہم نے کوئی بکیل ہائر کرنا ہو اپنے لئے تو ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے لئے صحیح ہے یا پھر جس طرح سے سلیکشن کی جاتی ہے کس طرح سے کیا کریٹریہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا میٹر کے سوالے سے فیملی کا ہے تو پھر فیملی لائر کو انگیج کرنا پڑے گا اگر کرمینل کا ہے تو پھر کرپریٹ کا ہے تو پھر کرپریٹ کا کریں پھر اگر ترسٹ لیول آپ کا اس کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ بتانی پڑیں گی اپنا جو پورا جو میٹر ہے اور اس کے حوالے سے ٹرسٹ کرنا پڑے گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس فیل میں یعنی کہ وقالت میں ابھی جو مجودہ ہماری گورنمنٹ ہے کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہیں کچھ پوزیٹیو ہائی ہیں یا کچھ نیگٹیوٹی ہوئی ہے کیا بہتری آئی ہے میں یہ کہوں گا کہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اور فارمیلیشن آف لاز زیادہ ٹیکنیکل کار دیئے گے اور باقی تو ایزی نیس یا جسٹس کی ایسیس کی حوالے سے وہ تو کوئی ایسا کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی کہ ایسیس تو جسٹس ایزی ہوئی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عدالتی امور کے حوالے سے رمضان اور عام دنوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں عام دنوں میں ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے رمضان میں شارٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ججز یا وقلا رمضان کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے یا اتنا پیشن سے وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ عدالتی امور کم ہوتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ایسا لگا کہ محسوس کرتے ہیں ایسا لگا کہ آپ کا تسجول سٹوڈیو کم کو ترہنے مجھے بارے پرے آیت سوڈیو میں آپ کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا فرس ایکسپرینیس ہے آپ کا یا پہلے بھی ٹی وی شوز پر جاتے رہے ہیں ٹی وی شوز پہ تو جاتا رہا ہوں لیکن ایسے گیس تجو ہے وہ فرس ایکسپرینیس ہے آپ کو ہمارے دیسی تیوی ایسے کا گیس بند کے کسا فیل ہو رہے ہیں آیت ماشاء اللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں انشاءاللہ اچھا مجھے ہی بتائیں گے کہ اید کی آمد پر جن ملزمان اے زمانت کی درخواستیں دی ہوتی ہیں تو کیا وہ اسیپٹ کر لی جاتی ہیں اراد کر لی جاتی ہیں ان سے کوئی ہمدردی کے جذبات کیا جاتا ہے اس میں دو کٹا گریز ہے ایک تو ہوتی ہے کہ مائنر افنسز میں مائنر افنسز میں دیفنیٹلی جیجز جو ہے وہ لینیر لیو لیتے ہیں لیکن جو میجر افنسز ہیں اس میں ایسا ڈائن ہوتا اور اوورال اگر دیکھا جائے تو پھر لینیر لیو رمضان میں یا اید کے والے سے لیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے انہوں نے بتائی اچھا مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے مسلم لیگ نون کے ونگ لائرز کے جو ہیں اورگنائزر بھی ہیں تو اگر اس میں کسی کی سیلیکشن کرنی ہو تو کیا کرائیٹیریا ہے کرائیٹیریا بیسیکلی دو چیزوں پہ آتا ہے ایک تو پارٹی کے ساتھ لویلیٹی اور دن ورکنگ آف ڈائٹ پرسن ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کار کے پھر اس کو کوئی نہ کوئی عوضہ یا آفیس جو ہے وہ علاٹ کیا جاتا ہے جی یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے گیبتہ ہے کہ بطوری اسسٹنٹ اٹر نی جنرل آف پاکستان پر فارم کرتے ہوئے آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اس میں گورنمنٹ کو ڈیفرنڈ کیا جاتا ہے اور اس سوالے سے جو ورکنگ جو ہے وہ کافی اچھی رہی جی زبردست اور مجھے گی بتائیے کہ وکالت کا شعبہ بہت ایک ڈیفرنٹ قسم کا شعبہ ہے اور کن ہماری یانگ سٹنٹس میں ایسے کون سی خوبیاں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس فیلد میں آگیا رہا چاہیے سب سے پہلے لائرنگ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ لائرنگ جب سٹارٹ کی گئی آپ جو ایڈوکیسی کا جو طریقہ کار ہے لائرنگ جو ہے انیشل سٹیج پہ لائرنگ کیسے سٹارٹ ہوئی جب کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کوئی ایک بڑا آدمی وہ اپنے سال لے کے جاتا تھا اور وہ جا کے انٹرپریٹ کرتا تھا اس کی بات بتاتا تھا اس کے لیے کوئی ضروری ڈگری کی ضرورت نہیں تھی تو اس طرح لائرنگ سٹارٹ ہوئی اب لائرنگ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹ مارس پید یہ وکل جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بچہ جو بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں وکیل بن جانا چاہیے یہاں کوئی بچہ بہت زیادہ بولتا ہے کانفیڈنٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وکیل بن جانا چاہیے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں تو آپ کیا سمجھنے کہ کون سے خوبیاں ہونی چاہیے اچھا وکیل بن جانے کے لئے اس میں اس کا بیٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ کوٹ میں کسی ہزیٹیشن کا شکار نہ ہو صحیح تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کہ بکالت میں شوق سے آنا چاہیے یا ضرورت آپ کیسے اس فیل کی طرف ہے پہلے تو دیکھیں آپ کیسے اس فیل کی طرف ہے یہ آپ کا سیکنڈ کوئیشن ہے پہلے بات یہ ہے کہ یہ لارڈ کا پہل سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہو کیا جو کوئی انسان جب ڈیویلپ ہونا شروع ہوا تو دیکھ دیکھ کمس تو دی ڈاؤن لیول اور اس کے بات یہ ہے کہ وکالت کا جو شعبہ میں نے بائی چوائیس جو ہے اس میں آیا تھا اچھا اپنی مرضی سے شوق سے آیا تھا جی جی صحیح چلیں یہ بہت اچھی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مجبوری سے کسی شعبے میں آتے ہیں صحیح تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ترقی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں جب آپ مجبوری سے کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں مجبوری سے جب آپ کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ ابیلٹیز اور وہ جو ورکنگ ہے وہ اس والے سے نہیں ہوتی کہ جو بندہ شوق سے آیا ہے اور جو ایک زیل کے ساتھ ہے اور کام کرنا چاہتے ہیں جی اور ہمارے ساتھ راجہ مکسود صاحب موجود ہیں جن کا تعلق بقالت سے ہے اور انہیں ناجہ ہمیں جوائن کیا بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا شہی ناجہ ہمارے ساتھ راجہ مکسود صاحب موجود تھے جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ گپ شپ کر کے اور جناب اپنی میزبان آیتھان کو دیجئے اجازت اس اچھی سی بات کے ساتھ کہ اپنے والدین کا بہت اعترام کیجئے اپنے بزرگوں کا بہت اعترام کیجئے جتنے بھی جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں ہمارے نانا نانی دادا دادی سارے بڑے بلیسٹ ونس رشتے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں اس اچھی سی بات کے ساتھ آیتھان کو دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلے شو پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then take care bye and Allah afeer